آئی پیل دوزر تئیس کے مہنگ کے اترین کھلاڑی ہیری بروک جنہیں آئی پیل دوزر تئیس کی نیلامی کے دوران سن رائزرز ہیدراباد نے تقریباً سوہ تیرہ کروڑ انڈین روپیز میں خریدا تھا اور اس وقت بھارتی کرکٹ شائکین اور بھارتی میڈیا نے پاکستان کو بہت زیادہ ٹرول کیا تھا کہ دیکھیں یہ ہوتی ہے ٹیلنٹ کی اصل قدر یہ ہوتا ہے پیسے کی فروانی کا کمال اور یہ ہوتا ہے پیسے کا شباب کے جناب وہ ہیری بروک جو پاکستان سوپر لیگ میں صرف پچاس لاکھ روپے کے تھے انہیں انڈین پریمیر لیگ میں سوہ تیرہ کروڑ روپے میں خریدا گیا ہے لیکن اب آئی پیل کے پہلے میچ میں سن رائزرز ہیدراباد کی طرف سے کھیلتے ہوئے جس طرح سے ہیری بروک نے پرفارمنس دکھائی اس کو لے کر اس وقت بھارت میں ہیری بروک کو بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے لیکن اس کی اصل وجہ وہ نہیں ہے جو اس وقت میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے کہ جناب پہلے میچ میں انہوں نے اکیس گندے کھیل کر صرف بارہ رنس بنایا تھے بلکہ جو اصل چیز ہے وہ اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے جس کے لیے میں نے کچھ سکرین چھوٹس آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور انڈین چینل ہے اس کے دو ویڈیو کلپس آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس وقت جو بھارتی میڈیا ہے وہ کس طرح بگز اور کینے کا شکار ہو چکا ہے اور مایکل وان جو سابق انگلیش کپتان ہے انہوں نے ہیری بروک اور چھوپیمن گل کو لے کر جو بات کی تھی اس بات کو اصل میں ریزن بنا کر اس وقت ہیری بروک کو جناب اوپر تنس کیا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کرکٹ کیڑا جو ایک چینل ہے انڈیا کا وہ لکھتا ہے پی اے سل ٹیلنٹ ہیری بروک سٹرگلز آن ایپیل ڈیبیو فینز روز دا انگلیش بیٹر آفٹر ہیز ایپک فیلیر آن ایپیل ڈیبیو فار سن رائزرز ہیدراباد اگیسٹ راجستان روائلز یعنی کہ پی اے سل ٹیلنٹ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ جناب انگلیش کھلاڑی بلکہ پی اے سل میں چونکہ ہیری بروک جو تھے پی اے سل سیزن سیون میں وہ سامنے اوپر کر آئے تھے اور اس کے بعد انگلیش ٹیم میں ان کی جگہ پکی ہوئی تھی اور انگلیش ٹیم میں انہوں نے کھیلنا شروع کیا اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف سیریز میں جس طرح سے انہوں نے جناب بلے بازی کی تھی تو اب انڈیا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پی اے سل ٹیلنٹ اس کے بعد جو کچھ شائقین کرکٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں دیکھیں ہیری بروک آئی پیل دوزر تئیس جناب سن رائزرز ہیتنا باد آفٹر سپنڈنگ تھرٹین پوائنٹ ٹو فائیو کروڑ آن بروک اور نیچے کیا ہوئے چونہ لگا دیا اس کے بعد ایک اور جو انڈیا ہی کرکٹ شائقین ہیں وہ کیا لکھتے ہیں لوکیش سانی ہیری بروک ان آئی پیل سولڈ ان تھرٹین کروڑ رنز تھرٹین ان فرسٹ میچ اس کے بعد ایک اور جناب شائقین ہیں وہ لکھتے ہیں جو گل ہیں انہوں نے پہلے میچ میں اچھی بیٹنگ کی تھی اور جو ہیری بروک کیا چونکہ انہوں نے بیٹنگ اچھی نہیں کی تو انڈیا کو ایک جناب جو ایک ریزن ملتی ہے وہ مل گی لیکن اصل چیز اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے سب سے پہلے اسی انڈین چینل کا جو اس وقت جو ہیری بروک کی پرفارمنس ہے اس کو لے کر کیا ہے اس کے بعد اصل ریزن جو ہے اصل جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنیں ذرا سوا تیرہ کروڑ کی کھلاڑی ہیری بروک نے آئی پیل کے پہلے میچ میں جیسا کھیل دکھایا اس سے وہ کہاوت صحیح ثابت ہو گئی اونچی دکان کے پی کے پکوان ہیری بروک کو انگلنگ کے پور کپتان مائیکل وان یہ مائیکل وان آپ نے یاد رکھنا ہے لیکن ہیدر آباد کیلے کھیلتے ہوئے ہیری بروک کی اپروچ جو ہیری بروک ٹیسٹ میچوں کو بھی ٹی ٹوینٹی کے انداز میں کھیلتے ہیں اور ہیری بروک نے ٹی ٹوینٹی میچ کو مانو ٹیسٹ میچ بنا دیا جب ہیدر آباد کی ٹیم دو سو چار لن کی ٹاگٹ کا پیچھا کر رہی تھی تو امید کی جا رہی تھی یہ ہیری بروک جیسا کھلاڑی آکرام بلے باز ہی کرے گا لیکن پار پلے میں ہیری بروک ایسے کھیل رہے تھے مانو چھوٹے سے ٹاگٹ کا پیچھا کر رہے ہوں ہیری بروک نے اکیس گین میں کیول تیرہ رن بنائے اور یہ جبیندر چہل نے اس کے بعد انہیں چلتا کر دیا ہیری بروک کی پوری پاری میں کوئی انٹینٹ دیکھنے کو ہی نہیں ملا جو ہیران کرتا ہے ہیری بروک کا سستے میں آؤٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں اور کسی بھی بلے باز کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے لیکن انگلنڈ کے بیس بول کرکٹ کے سب سے بڑے ہتھیار ثابت ہوئے ہیری بروک کی دینی بلے بازی کی آلوچنا تو بندی ہے کیونکہ سنوائزر ہیدر آباد نے کسی بھی حالت میں ان کی آترامک بلے بازی دیکھ کر ہی تیرہ کروڑ پچیس لاکھ میں بلکن تیرہ کروڑ پچیس لاکھ میں ہیری بروک کو قریدا تھا سنوائزر ہیدر آباد نے ان کی جو اٹیکنگ کرکٹ ہے اس کو دیکھ کر اور اب جناب پہلا میچ تھا انڈین پریمیر لیگ میں پہلی دفعہ کھیل رہے تھے انڈیا کی جو سرزمین ہے اس پر پہلی دفعہ کھیل رہے تھے اور جناب پہلے میچ میں آن اگیون ڈے کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ فلاپ ہو سکتا ہے اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن جو اصل ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب نیوزیلینڈ کے خلاف انگلینڈ کرکٹ ٹیم کھیل رہی تھی تو اس وقت مائیکل وان جس کی سٹیٹمنٹ کو لے کر جو انڈین میڈیا ہے انہوں نے بھی بات کی کہ مائیکل وان نے اس کو جو کرنٹ کرکٹرز ہیں ان میں سب سے ہائی رینک کیا تھا تو انہوں نے لکھا تھا فار دہ لازٹ ٹین یئرز آل کیڈز ہیو بوانٹی ٹو بیٹ آل کیڈز ہیو آل کیڈز ہیوی روڈ فار دہ نیکس ٹین یئرز دی ویل آل وانٹو بیٹ آل کیڈز ہیوی روڈ ہے اور جو اگلا کینگ ہے وہ گل ہے تو مائیکل وان نے تو یہاں پر ان کی جو بات ہے اس کو رد کر دیا تھا اور انہوں نے جناب جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہیری بروک کے خاتے میں ڈالی تھی اس کے علاوہ جو انگلے جو اسٹریلین کپتان سابق کپتان بھی ہیں فیل وقت بھی جناب سٹینڈن کیپٹنسی کرتے ہیں سٹیف سمیت انہوں نے بھی جناب جو گل اور ہیری بروک کا کمپیریسن تھا اس پر اپنے جو رائے تھی وہ دی تھی وہ رائے بھی ذرا سنیں ایک بلے باز ونڈے کرکٹ میں شتک مشین کی طرح بلے بازی کر رہا ہے تو دوسرا بلے باز ڈیسٹ کرکٹ کی نئی پریبہاشہ لکھنے میں اپنی ٹیم کا سب سے بڑا ہتھیار بن دیا ہے بلگل دونوں کی بلے بازی دیکھ کرکٹ کی دنیا میں بحث شروع ہو گئی ہے کہ نئی پیڑی کے بلے بازوں میں ان دونوں میں کون زیادہ بڑا سٹار ہے نمبر وان کو ہونا 23 سال کے شبومن گل اور 24 سال کے ہیری بروک نے پچھلے کچھ مہینوں میں اپنی بلے بازی سے ایسا دھمال بچایا کہ کرکٹ ایکسپرٹ دونوں کو بھوشکہ مہان بلے باز بندہ رہی ہیں لیکن دونوں میں بہتر کو ہونا ورتوان دور میں کرکٹ کے لیجن سٹیون سمیت سے جب شبومن گل اور ہیری بروک کو لے کر سوال پوچھا گیا تو سمیت نے کہا دونوں کے عمر تقریباً ایک سوان ہے اور دونوں ہی لا جواب بلے بازی کر رہے ہیں بلکل اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شبومن گل کلاس بلے باز ہے لیکن مجھے لگتا ہے زیادہ بڑے بلے باز کرکٹ ہوں گے کچھ ٹیسٹ میچوں میں ہی انہوں نے جیسی بلے بازی کی ہے وہ سادھاراً نہیں ہے اب یہ وہ اصل ریزن ہے کہ جو اصل لیجنڈ آف کرکٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گل بڑا اچھا پلیر ہے وانڈے کے اندر اس کی بڑی اچھی جو پرفارمس ہیں لیکن جو اصل کنگ ہے جو اگلا کنگ نظر آ رہے وہ ہیری بروک ہے اور اب جبکہ ہیری بروک کا پہلا مائچ تھا وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے تو انڈیا کو ایک جناب ریزن مل گئی ایک ان کو وجہ مل گئی کہ وہ انڈیا جو انگلیش پلیئر ہیں اس کو ٹرول کر سکے اور اس وقت جو انڈیا شائکینے کرکٹ ہے اور انڈیا میڈیا ہے وہ ہیری بروک کو بہت زیادہ ٹرول کر رہا ہے تو یہاں پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کا پلیئر بہت اچھا ہے لیکن جو ہیری بروک ہے وہ ایکسٹر آرڈنری ہے جس طرح سے اس نے پرفارم کیا ہے جس طرح سے اس نے ٹیسٹ کرکٹ میں جو کرکٹ ہے وہ کیلی ہے یا ٹی ٹوانٹی کرکٹ وہ جس طرح سے کیل رہا ہے تو بھائی جن وہ ایک کلاس پلیئر ہے اور آن اگیون ڈی کوئی بھی پلیئر جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پاتا کوئی ایک اچھی بال پڑ جائے اور انڈیا میں چونکہ سپینرز جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو چاہل ہیں جنہوں نے جناب آؤٹ کیا تھا ہیری بروک کو وہ بڑے اچھے بالر ہیں وہ اچھی لائن اور لینگ پر بالنگ کرتے ہیں اور جب ان کی بال پڑ کر جناب کبھی باہر نکلتی ہے تو کبھی اندر آ جاتی ہے تو کسی بھی جو ورلڈ کلاس پلیئر ہیں ان کو وہ پریشان کر سکتے ہیں تو یہاں پر یا تو آپ چاہل کو ایک آرڈنری باہر تسلیم کر رہے ہو کہ دیکھیں جناب ایک آم سا باہر تھا اس کے سامنے ایک ورلڈ کلاس پلیئر جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا یا جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہیری بروک جو ہے وہ نمبر ٹو ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ جو ورات کولی ہیں دوزار انیس سے لے کے دوزار بائیس تک وہ بھی کوئی اچھا جو پردشن ہے وہ نہیں کر پائے تھے سو ان کی جو کرکٹنگ ابیلٹی ہے وہ ان تین سالوں کی وجہ سے نیچے نہیں گر گئی تھی بلکہ ہیس دہ نمبر ون اور ورات کولی آج بھی جناب جو شائکی نے کرکٹ ہے ان کے لیے نمبر ون ہی ہے سو دس ایس ایٹ فرم ٹوڈے ایپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمت رائے کا سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ